چلو سیکھے قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کریں نور راتیں کھوے آنکھ صلی اللہ علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیجین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آئیے درود پاک کی ایک فضیلہ سنتے ہیں میں اور آپ اگر غور کریں تو بہت سے افراد اگر ہم معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو بہت سے افراد ہمیں ایسے ملیں گے جو فقر و فاقہ کی پریشانیوں کی تنگی معاشر کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کاروبار نہیں ہے کام نہیں ہے مال کی کمی اس طرح کے کئی ایک افراد ہمیں نظر آتے ہیں بڑی پیاری ایک فضیلت اور بڑا پیارا ایک عمل جو اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے انشاءاللہ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی رحمتوں کے بسیرے ہوں گے وہ جو تنگی معاش ہے انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں اللہ پاک چھٹکارہ عطا فرمائے گا روایت میں آتا ہے کہ جا رجلن الان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا فشکا الیہ الفقر والدیک العیش والمعاش اس نے فقر اور تنگی معاش کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ فقر ہے مال کی کمی ہے تنگی معاش کی شکایت کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسے عمل ارشاد فرمایا بڑا پیارا عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ فَسَلِّمْ اِنْ كَانَ فِيهِ أَحَدٌ وَأَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو السلام علیکم یہ کہلیا کرو گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو سلام کہلیا کرو اللہ اکبر پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھ پر سلام کہا کرو اور ایک مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کہلیا کر اُس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ پاک نے اُس پر رزق کا جو معاملہ ہے اس کو کھول دیا یہاں تک کہ اُس کے ہمسائیوں اور رشتداروں کو بھی اُس رزق سے حصہ ملنا شروع ہو گیا پیارے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین کتنی پیاری یہ فضیلت ہے کتنا پیارا یہ عمل ہے کہ اگر ہم جب جب گھر میں داخل ہوں اور یہ پیاری ادائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہیں اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں سلام سے ابتدا کرتے ہیں گھر میں تو انشاءاللہ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر السلام علیکم کہہ دیا پھر نبی پاک علیہ السلام پر سلام پڑھ لیا اور اُس کے بعد ایک مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ یہ صورت اگر ہم پڑھ لیتے ہیں سورہ اخلاص انشاءاللہ اس کی برکت سے رحمتوں کے بسیرے ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اے لوگو اپنے رب کو پوچھو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہزگاری ملے الَّذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناءا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخرجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْبَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ مَا نَزَّلَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعِلُوا وَلَمْ تَفْعِلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي مَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلالو اگر تم سچے ہو پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکوگے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں تیار رکھی ہے کافروں کے لیے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ لِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي عُرْزِقُنَا مِنْ قَبْلُ وَأُطُوبِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہر روان جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا سورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا اور وہ سورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا اور ان کے لیے ان باغوں میں ستری بی بیاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعْوضَتًا فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُونُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ بے شک اللہ اس سے حیاء نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو ہدایت فرماتا ہے اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں صدق اللہ العویم ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سنی اللہ پاک کی نعمت جنت جو ہے اس کا ذکر کیا گیا اہل ایمان کو اللہ پاک جو جنت میں نعمتیں عطا فرمائے گا پھل عطا فرمائے گا کیا خوش نصیبی ہے ان افراد کے لئے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے مدنی چینل کے ناظرین اس دنیا میں ہم آئے ہیں اور دنیا سے ہم نے جب جانا ہے لازمی بات ہے یہ کنفرم ہے اس پہ کسی کو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ہم نے ہمیشہ کے لئے یہاں پر رہنا ہے بلکہ ایک نہ ایک دن جب سانسوں کی گنتی پوری ہو جائے گی ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے کیوں نہ وہ عامال کیے جائیں جو ہمیں جنت میں لے کر جانے والے ہیں ان عامال سے اپنے آپ کو بچایا جائے جو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں آج اسی حوالہ سے ایک ہمارا بڑا پیارا موضوع ہے بد گمانیاں مدنی چینل کے ناظرین بد گمانی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے محبت الفت یہ نفرتوں میں بدل جاتی ہے دشمنیوں میں بدل جاتی ہے عداوت میں بدل جاتی ہے اسی بد گمانی کی وجہ سے کئی ایک خاندان کے خاندان اللہ کی پناہ وہ ٹوٹ چکا آج سگے بھائی سے ان کی نہیں بنتی آج میہ بیوی آپس میں طلاق تک کی نوبتیں بد گمانی کی اس نحوست کی وجہ سے آ چکی ہیں دوست اپنے پیاروں سے جدا ہو چکے ہیں اس طرح کے کئی ایک معاملات مدنی چینل کے ناظرین جو ہم روز مرہ زندگی میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں ایک واقعہ ہے اگر ہم سنیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس میں سمجھنے کے لیے بڑا پیارا ایک مدنی پھول ہمیں ملیں گے ایک شخص کا والد بیمار ہو گیا اچھا کیفیت یہ کہ جوب بھی نہیں ہے جوب چھوٹ گئی ہے دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں اور ترہاں ترہاں کی چند ایک دم مصیبتیں ایسی آئیں ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے کہ والد کی دوا لے سکے بڑا پریشان ہے رو رہا ہے اور اسی اسنا میں اپنے ایک بڑے قریبی دوست کو کال کرتا ہے کال کر کے کہتا ہے کہ میرے والد بیمار ہو چکے ہیں اور جیب میں پیسے نہیں ہے جوب چا چکی ہے کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے لیکن والد کی دوا اس وقت بہت ضروری ہے زندگی اور موت کی یوں کہیں کہ کشم کشم ہے تو مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے مدد کی ضرورت ہے اس نے دلاسہ دیا دلاسہ دے کر کہا کہ میں کچھ کرتا ہوں جیسے ہی اس نے فون بند کر دیا کچھ دیر بعد یہ پھر کال کرتا ہے جب کال کی تو نمبر بند جا رہا تھا بار بار کال کرنے کے بعد ایک بدگمانی ذہن میں آئی بڑا بنتا تھا بڑی دوستی نبھانے کی باتیں کرتا تھا بڑی چاہت کی باتیں کرتا تھا یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا آج پتا چل گیا کہ جب مشکل وقت آئی تو اس نے اپنا نمبر تک بند کر دیا ترہا ترہا کی بدگمانیاں لیے باہر نکلا کہ جاؤں کسی اور سے مدد لوں اپنے والد کی دوا کے لیے کچھ کروں کچھ دیر کے بعد جب واپس پلٹا تو گھر میں جب آیا تو دیکھا کہ والد بڑی چین کی نین سو رہے ہیں اور پاس دوائیوں کا ایک شاپر رکھا ہوا ہے حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا اس حیرانی اور خوشی کی کیفیت میں چھوٹے بھائی کو بلا کر کہتا ہے کہ یہ دوا کہاں سے آئی کہا کہ جو آپ کا دوست ہے فلان اس دوست نے آ کر مجھ سے پرچی لی اور یہ دوا آ کر دے کر چلا گیا ہے بڑا حیران ہوا کہ نمبر بند تھا اور میں رابطہ کرتا جا رہا تھا گلٹی بھی فیل کر رہا ہے کہ میں نے بدگمانی کی تھی بارال بڑا دور سفر طے کر کے جب اس کے پاس پہنچا اور دوست کا پہلے تو شکریہ ادا کیا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہا کہ تم نے نمبر بند کر دیا تھا اور یہ پھر دوائیاں بھی تم نے لا کر دے دیں اس نے کہا بھائی جب آپ کی مجھے کال آئی اتفاق کیا تھا میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے گیا اور اپنا موبائل جا کر سیل کر دیا میں نے کہا اس وقت میرے دوست کو میری مدد کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے والد اس وقت بیماری میں ہے اس درد میں ہے تو میں کیوں نہ اپنے دوست کی مدد کروں موبائل پھر ہو جائے گا لہٰذا میں نے اپنا موبائل سیل کر دیا اس نے سینے سے لگایا اور بعد میں اپنی اس غلط فہمی پر جو اسے بدگمانی ہوئی اس پر شرمندہ بھی ہوا کہ میں کیا سوچ رہا تھا یہ کیا ہوا مدنی چلنگ کے ناظرین اس واقعہ سے میں اور آپ اگر سبق حاصل کریں تو بہت سے اسباق ہمیں مل جائیں گے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا چھوٹی چھوٹی بات پر ہم اللہ کی پناہ ہم بدگمانی کر بیٹھتے ہیں کسی نے کال نہیں اٹھائی تو بدگمانی کوئی پریشانی آگئی گھر میں تو بدگمانی اچھا آپ آفس میں تھے کچھ آفس میں کچھ مسئلہ ہو گیا تو اپنے دوسروں پر ڈال دینا کوئی چیز نہیں مل رہی تو گھر میں افراد پر بہن بھائیوں پر ڈال دینا اچھا خادموں پر ڈال دینا کہ یہ اس نے چرالی ہوگی یوں کر دیا ہوگا تنہا تنہا کی بدگمانیوں کا ہم شکار رہتے ہیں اور یہ بدگمانیاں جہاں پر ہم شکار ہیں گناہوں کا دروازہ جہاں پر کھلتا ہے وہیں پر ذہنی دباؤ کا بھی ہم شکار رہتے ہیں اپنی طبیعت کو ہم خود گلا رہے ہوتے ہیں اور اپنی طبیعت کو ہم خراب کرنے کی طرف لے کر جاتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بدگمانی سے محفوظ فرمائیں بدگمانی کے حوالے سے انشاءاللہ بہت کچھ آگے ہم سنیں گے بدگمانی ہے کیا قرآن اور احادیث ہمارے بدگمانی کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ مبلغین کی گفتگو بھی ہوگی انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے آئیے سب سے پہلے آج عبدالحبیب بھائی کا پیارا سا کلام سنتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درودِ پاک پڑھے اللہ عزیز ودل اس پر اپنی دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے دس درجات کو بلند فرماتا ہے آج جو کلام آپ سننے جا رہے ہیں درودِ پاک کے ورد میں شامل ہو جائی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جلتی جانے بجھاتے یہ ہیں جلتی جانے بجھاتے یہ ہیں روتی آنکھیں ہساتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قصرِ دنا تک کس کی رسائی قصرِ دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فیضِ جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا اَعْطَيْا 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 اَا اَعْسَرَ سَاری کسرت آتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رب ہے معطیب یہ ہے قاسم رب ہے معطیب یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں بلائے کروڑوں دشمن لاکھوں بلائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرکد میں بندوں کو تھپک کر مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ماجب اقلاتے کو چھوڑے ماجب اقلاتے کو چھوڑے آ آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 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 کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بڑا پیارا کلام آپ نے عبدالحبی بھائی کا سنا ہے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہی ہیں اللہ ہمیں حوض کوسر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوسر نصیب فرمائے اور سب کو اللہ پاک مدنی چینل کے تمام ناظرین کو بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے مدنی چینل کے ناظرین موضوع ہمارا ہے بدگمانیاں ادنان بھئی ہمارے ساتھ ہیں ادنان بھئی بدگمانی ایک تو پہلے یہ ارشاد فرما دیں بدگمانی ہے کیا اور پھر قرآن پاک میں بدگمانی کے حوالے سے کیا بیان کیا گیا چونکہ قرآن تو وہ اللہ پاک کی لا ریب کتاب ہے جو ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے خوشکوتر کا بیان قرآن پاک میں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا وہ باطنی ایک مرض ہے اس میں ہماری رہنمائی نہ کی گئی ہو یقیناً قرآن پاک میں بھی اس میں ہماری رہنمائی ہے آپ کس طرح بیان فرماتے ہیں دل کی بیماریوں میں سے جو باطنی بیماریاں ہیں جنہیں دل کی بیماریاں ایک تو وہ جو عام طور پر ہارٹ اٹیک وغیرہ کہا جاتا ہے لیکن دل کی وہ بیماریاں جو انسان کی روح کو خراب کر دیتی ہیں اور بندے کے کردار کو گدلہ کر دیتی ہیں برا کر دیتی ہیں انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری کا نام بدگمانی ہے یہ جہاں ایک بیماری ہے وہیں اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا کام بھی ہے اور اس کے مختلف درجات ہیں ویسے اگر ابتدائی طور پر دیکھا جائے کہ بدگمانی ہے کیا کس چیز کو کہتے ہیں بدگمانی تو یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ لفظ بد ملا ہوا ہے تو بد اور گمانی دو چیزیں ہیں ایک ہے گمان اور ساتھ ہے اس کے لفظ بد یعنی اس کے اندر ہوتا کیا ہے کسی شخص کے بارے میں دل میں اس بات کا یقین کر لینا اور وہ یقین کر لینا بھی بغیر کسی دلیل کے ہو یعنی کوئی دلیل نہیں ہے دل میں یقین کر لینا کہ یہ بندہ برا ہے اس کو کہتے ہیں بدگمانی اور یہ بدگمانی جو ہے وہ باطنی امراض میں سے ہے اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس کی مزمت کو بیان فرمایا اور مومنوں کا یہ کام نہیں ہے اللہ تبارک تلیل نے اس بات پر فکر فرمایا میں انشاءاللہ آیت کریم پڑھتا ہوں یہ پھر بہت ساری بیماریوں کا اور بہت سارے گناہوں کا یہ ذریعہ اور باعث بھی بنتی ہے یعنی ایسا نہیں ہے جی بالکل ایسا ہی ہے کہ بدگمانی جو ہے یہ گناہوں کا دروازہ ہے گوہ ہے بندے نے دروازہ کھولا اور پھر گناہوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کا جو اپوزٹ ہے جو اس کے خلاف ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو اس کا حکم دیا وہ کیا ہے حسنِ ظن اچھا گمان رکھنا کسی کے بارے میں اور نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ عبادت فرماتے پھر بھی بہت کمال تھا لیکن یہاں فرمایا من حسن العبادہ فرمایا کہ اچھا گمان رکھنا کسی مسلمان کے ساتھ اور اچھا گمان مسلمان کے ساتھ ہی رکھا جاتا ہے مومنوں کی بات اور یہ مسلمانوں کی اچھا گمان رکھنا یہ ستری عبادت ہے بہترین عبادت ہے اور اس کے تحت جو ہے پھر علماء نے مختلف جو ہے وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے بعض گمان وہ ہیں جو بندے کو گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں ویسے مطلقا جو ہے وہ دل کے اندر کوئی خیال آ جاننا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ مطلقا برا نہیں ہوتا اس کی مختلف صورتیں ہیں وہ انشاءاللہ الرحمن میں عرض کرتا ہوں اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس حصے میں اللہ پاک نے اپنے مومن بندوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا ہے کہ گمان زیادہ گمان نہ کریں کیونکہ بعض گمان جب بندہ جو ہے نا کچھ چیزیں بہت کسرت کے ساتھ کرتا ہے بہت زیادہ کرتا ہے تو پھر بعض اوقات اس سے اس میں غلطی بھی واقع ہو جاتی ہے جیسے بہت زیادہ بولنے والا آدمی جو ہے نا وہ ہر وقت درست بولے عام آدمیوں کی بات ہے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے وہ پھر بہت زیادہ غلطیاں بھی کرتا ہے بدگمانیاں بھی کرے گا اور چیزوں کے اندر بھی جا پڑے گا تو یوں ہمیں اسلام نے نبی پاک علیہ السلام نے جو گمان ہے خام خواہ کے کسی کے بارے میں اپنا ذہن بنا لینا یقین کر لینا ان سے بچنا چاہیے احتیاط کا تقادہ یہ ہے کہ گمان کی کسرت سے بھی بچا جائے کہ آدمی بعض لوگوں کی عادت ہوتی نا کہ وہ جس کو کہا جاتا ہے نا بات کا بطنگڑ بنا لینا یعنی بات ذرہ سی ہوگی اس پر جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کو کال کی اور اس نے فون نہیں اٹھایا اب ایک تو یہ ہے کہ بھئی کہیں مصروف ہوگا صحیح اس لیے نہیں فون اٹھایا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے آپ کے سامنے آٹھ دس باتیں ایسی جو ہے نا وہ ہاں اس نے دیکھا ہوگا کیونکہ یہ اس کا سونے کا ٹائم تو ہے نہیں لیکن اس نے جان بوجھ کے نہیں اٹھایا اب یہ بتانا چاہ رہا ہوگا کہ میں بڑا مصروف ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور تھوڑی دیر یہ ایسے ہی کرے گا اب تھوڑی دیر پر اٹھا لے گا لیکن ابھی یہ جان بوجھ کے ایسے کر رہا ہو یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ ایک ذرا سی بات کا افسانہ بنا کے رکھ دیتے ہیں بعض لوگوں اور افسانہ بھی ایسا کہ اللہ معافی دے جس کے اندر جو ہے وہ بدگمانیوں کا ایک سلاب جو ہے وہ امد آتا ہے یعنی بند نہیں ختم نہیں کرنا انہوں نے بلکہ آپ ان سے گفتو کرتے رہیں گے تو وہ چورو رہیں گے ایک احتمال آپ نے کہا نہیں یار یہ نہیں ہوگا تو وہ ایک دوسرا لے آئیں گے پھر تیسرا پھر چوتھا یوں ایک ناختم ہونے والا سلسلہ جو ہے بعض لوگ شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ہمیں کس بات کا حکم دیا گیا ہے بندہ مومن کے ساتھ حسن زن رکھیں کیا بات اچھا گمان رکھیں اور اچھا گمان رکھنے میں کوئی نقصان نہیں ہے یہ وہ یوں کہلیں کہ حسن زن ہے پھر اس کو عبادت بھی کہا گیا ہے اور مومن کا مسلمان کا حال بھی اس بات کا تقاضی کرتا ہے بلکہ وہ بندہ ایک تو وہ ہے نا جس کو ہم جانتے ہیں نیک آدمی ہے وہ آدمی جس کا حال پوشیدہ ہے یہ حال پوشیدہ ایک اسطلعہ ہے پوشیدہ حال ہے جو آدمی کیا مطلب جس کے نیک ہونے کا بھی گمان ہو سکتا ہے بد ہونے کا بھی یعنی کچھ ظاہر نہیں ہے نیک ہے یا تو کلم کلا نیک ہے یا کلم کلا گناہگار ہے بد آدمی ہے جو اس طرح کا آدمی ہے پوشیدہ حال ہو تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس سے بدگمانی کرنا یہ جائز نہیں ہے پوشیدہ حال جو آدمی ہے اس سے بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں کیا ہے فرماتے ہیں کہ پوشیدہ حال مسلمان ہو تو اس سے حسنِ ذن رکھنا مستحب ہے یہ یعنی سواب کا کام ہے اچھا ہے اور اس کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے جو پوشیدہ حال ہے اس کے بارے میں یہ ہے اور جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں نیک آدمی ہے متقی ہے پریزگار ہے نمازی پریزگار آدمی ہے اس کے بارے میں بدگمانی کرنا وہ کتنا بڑا گناہ ہے کیسا حرام کام ہوگا یہ تو اس بندے کے بارے میں اور بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ شاہ صاحب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک آدھ بار ہی ملاقات ہوئی یعنی معلوم نہیں ہے یہ پہلی بار ملاقات ہوئی اب ایسے بندے کے بارے میں بدگمانی کرنا برا گمان دل کے اندر جو ہے وہ اس کو جمع لینا اچھا ایک تو ہے کہ آنا اور ختم ہو جائے نہیں نہیں مجھے پتہ ہے آ جاتا ہے نا گمان تو چونکہ دماغ اللہ پاکہ دیا ہے اس کا کام ہی سوچنا ہے سرچ کرنا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کیا ہمارے ذہن میں کسی کے بارے میں برا گمان آ گیا برا خیال کسی کے بارے میں آ گیا تو کیا آتے ساتھ ہی ہمارے حکم لگ جائے گا کہ ہم گناہگار ہو جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے مختلف چیزیں آدمی سوچ رہا ہوتا تو وہ سوچ اور فکر آدمی ہر لمحے تبدیل ہو رہی ہے کسی کے بارے میں آئی بدگمانی اس وقت یعنی اس کے ساتھ جو ایک چیز ہے وہ ہے اعتقاد جازم پکہ یقین کر لینا کہ ہاں یہ ایسا ہے تو اب یہ کیا ہوگا بدگمانی ہوگی جب آدمی کو برا جانے اور بغیر کسی دلیل کے جانے اور دل میں اس بات کا یقین کر لے کہ بھئی ایسا ہی ہے اچھا پھر بعض اوقات ہوتا کیا ہے ہم کسی بندے کے بارے میں صرف دل میں یقین کر لینا یا دل میں اس بات کا آ جانا یہ نہیں ہوتا اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں سامنے والے کو بتا بھی دیتے ہیں یہ ایسا ہے اب جو بدگمانی ہے نا گمان گمان اچھا بھی ہے برا بھی ہے زن اچھا بھی ہے برا بھی ہے ہوتا کیا ہے ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہوتا ہے اسے گمان کہتے ہیں زن کہتے ہیں جیسے دور سے دھوان اٹھ رہا ہے اور ہم دیکھ کر کیا گمان کرتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے دھویں کو دیکھ کر ہم نے اس بات کا یقین کر لیا اس بات کا ہمارے دل میں خیال آ گیا کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ آگ بھی لگی ہوئی ہو کیونکہ دھویں کے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں بغیر آگ کے بھی دھوان ہو سکتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ جو ہے وہ کلام ہو رہا ہے مثال کے طور پر کلام پڑھا جا رہا ہے اس کے اندر جو ہے وہ دھوان آ رہا ہوتا پیچھے در آگ نہیں لگی ہو اور بھی اس طرح کی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں بعض وقت وہ سردی جو ہے نا وہ بھی دھویں کی کیفیت اس کی بن جاتی دھوند جس کو دھوند کی طرح کی وہ اگر چاہ دھوانی ہوتا سخت گرمی ہو تو اکثر روڈ پر جا رہے ہو تو ہیسا لگ رہا ہوتا ہے سراب جس کو کھا جاتا ہے تو وہ بھی یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہاں سے وہ تپش اٹھ رہی ہے حالانکہ وہ ہوتی نہیں ہے یوں آگ نہیں لگی ہوتی تو یہ جو گمان ہے دھوان دیکھ کر یہ سمجھنا کہ آگ لگی ہوئی ہے یہ ہے گمان یہ ہے ایک خیال بندے کے ذہن میں آ گیا اچھا یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ ہیں گمان اب ہوتا کیا ہے بعض اوقات گمان حسنِ زن جو ہے یہ اس کو یعنی اس کا جو حکم ہے یہ واجب کا ہوتا ہے صحیح یعنی حسنِ زن بعض اوقات جو ہے وہ واجب ہے گمان جیسے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اچھا گمان رکھنا جو مومن ہے مسلمان ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے حسنِ زن رکھنا یہ واجب ہے اس پر لازم ہے اچھا ایسے ہی جو نیک مسلمان ہے اس کے ساتھ حسنِ زن رکھنا یہ مصطحاب ہے ایسے ہی بعض اوقات یہ گمان جو ہوتا ہے وہ ممنوع اور حرام بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات جائز بھی ہوتا ہے اب ممنوع اور حرام کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ معاذ اللہ برا گمان رکھنا استغفراللہ یا ایسے ہی کسی مومن نیک متقی پریزگار ہے اس کے بارے میں برا گمان رکھنا یہ بھی حرام ہے اور ایسے ہی جائز گمان بھی ہوتا ہے اب جائز گمان کیا ہے کوئی آدمی کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے فاسق مولن جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے اچھا اس کے اندر بھی کیا ہے جو اس سے یوں کہہ لیں جو اس کے برے کارنامے ہیں نا جو لوگوں پر ظاہر ہیں ان کی وجہ سے یعنی جو اس کی حالت اس کی گناہوں کی وجہ سے ظاہر ہے جو اس سے ظاہر ہو رہی ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ گمان رکھنا لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو وہ دھوکہ دے چکا ہے اب یہ کیا ہے دھوکہ دینا اور اوپر سے وہ نیک آدمی بھی نہیں کھلم کھلا جو ہے وہ گناہ کرتا ہے یا اسی طرح گالیاں دینے کا عادی ہے کھلم کھلا لوگوں گالیاں دیتا ہے تو اب اس کے بارے میں جو اس کا حال ظاہر ہے اس کے مطابق کوئی گمان رکھنا یہ جائز ہے کیونکہ خود اس نے اپنے آپ کو گویا ایک ایسی کیفیت کے لیے پیش کر دیا کہ میں اچھا نہیں ہوں وہ اس کا کیا ہے جو اس کے افعال سے جو چیزیں ظاہر ہیں ان کے مطابق اس سے گمان رکھنا یہ جائز گمان کہلائے گا اور یوں جو ہے کہلیں کہ یہ جو اس کی چار اقسام ہیں تو جب تک ہم کسی چیز کے بارے میں کمہ کوہو معرفت اور اچھے انداز میں ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ کب گمان ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی گمان ہر گمان ہی بد گمانی ہی ہوتی ہے یعنی گمان ہے تو وہ بد ہی ہوگا ایسا نہیں ہے یا وہ حرام ہی ہوگا بندہ سوچتا ہے کہ میرے بارے میں بندہ جو دوسرے کے ذہن میں خیال آرہا ہے اس کے ذہن میں بات آرہی ہے وہ اچھی بات آرہا ہے یار مجھے کیا ایسے برے کاموں میں ملووز دیکھا ہے مجھے کیا ایسے برائی کرتے ہو دیکھا تمہیں سوچ کیسے لیا میرے بارے میں یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ نے کیسے سوچ لیا ہم نے کبھی ایسے برائی کی ہے آپ کے ساتھ تو وہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں یہ جو عدنان بھائی گفتگو فرما رہے تھے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ پہلے کوئی مشاہدہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بندہ اس طرح کے کاموں میں ملووز ہو اور ابھی گمان کیا جا رہا ہے تو پھر اس کی کوئی سولیڈ وجہ ہونی چاہیے اس کا کوئی سولیڈ ریزن ہونا چاہیے وہ بھی موجود رہی ہے تو پھر بندہ بلا وجہ کسی کے بارے میں برائی اپنے دل میں لا رہا ہے تو وہ بدگمانی ہے اور رب العالمین جللہ وعالی نے اس بارے میں انسان کو انتہائی محتاط رہنے کا حکوم ارشاد فرمایا ہے فرمایا ہے زیادہ گمانوں سے تو بندہ ویسے ہی بچے کیوں فرمایا گیا کیونکہ بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہو جاتے ہیں گناہوں سے بچے اور اپنے آپ کو بچائے دوسروں کے بارے میں ایسے برے خیالات نہ سوچے نہ دل میں لائے تاکہ اس کی زندگی بھی اچھی رہا ہے اور بدگمانی کرنے والا دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچارہ مصیبت میں خود ہی جکڑا رہتا ہے کسی بات میں اچھا پہلو دوسرے تلاش نہیں کرنا جو ڈھونڈ کے لانا ہے وہ اتنا یوں سمجھیں کہ پستی کا شکار ہوتا ہے وہ پہلو بھی اور خود یہ سوچنے والا بھی کہ بچارے کی اچھی بھلی سوچ کو اچھے بھلے اروج کو بھی زوال لگ جاتا ہے مدرین چینل کے ناظرین سلسلہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور گمان اور بدگمانیوں کے حوالے سے گفتگو جاری ہے بدگمانیوں سے بچنے کا یہ حکوم ہے تھوڑا سا میں حالات اور سینیڈیوں کو ڈسکس یہاں کرنا چاہوں گا ماشاءاللہ قبلہ سید ساکیب حسین شاہ صاحب قبلہ ادنان چشتی صاحب بڑے زبردست انداز میں سلسلے کو اب تک لے کر چلتے رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید بھی ہم ان کے مدنی پھول ضرور شامل کریں گے جہاں ہم گفتگو کریں گے حسن الزن اختیار کرنے کی اور بدگمانی سے بچنے کی وہاں ایک زبردست پہلو اسی ٹاپک سے ریلیٹ کرتا ہوا یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو ایسا رکھا بھی جائے کہ لوگ آپ سے حسن الزن قائم کریں کیا کہیں گے بالکل خالب بھئی یہ یوں کہہ لیں کہ ایک مومن کی جو کیفیت ہے اس کو ویسے ہی جو تحمت کی چیزیں ہیں اتقو موازیت تحم جو روایت ہے حدیث پاک ہے کہ بندے کو تحمت والی جگہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس کا جو معال ہے اس سے جو یوں کہہ لیں ہمیں جس بات کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کوئی ایسا کام ہی نہ کریں کہ لوگ آپ کے بارے میں اس طرح کا گمان رکھیں یا وہ گمان رکھنے کی طرف جائیں جب آدمی کسی بری جگہ پر دیکھیں ایک آدمی سینما گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے اور یوں کر کے اوپر دیکھ رہا ہے اب وہ اوپر بعد میں کہے میں جہاز دیکھ رہا تھا ہی جہاز دیکھ رہا ہوگا یہ بات بھی ہے لیکن یہاں جو ایک کیفیت ہے اور جس جگہ پر یہ کھڑا ہوا ہے یہ جگہ اور یہ جو اس کا انداز ہے یہ لوگوں کو بدگمانی پر اُبھار سکتا ہے یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال ارض کی ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں بندے کو چاہیے جہاں لوگ میرے بارے میں یہ بدگمانی کریں گے برا گمان ان کے ذہن میں آ سکتا ہے تو بندے مومن کو چاہیے کہ ایسے مقام سے دور رہے اپنے آپ کو بچا کے رکھے کیونکہ مسلمانوں کو بدگمانی کا موقع دینا یا اس طرح کی کوئی بات کرنا یہ بھی درست نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ آپ پہلے تو اس طرح کا کام کریں پھر لوگوں سے کہیں کہ میرے بارے میں حسنِ ذن بھی رکھیں آپ تو بھئی کچھ آپ کی ذمہ داری ہے کچھ سامنے والے کی ذمہ داری ہے اگر یہ آدمی جو پہلے ارض کیا میں نے جو پوشیدہ حال آدمی ہے اس کے بارے میں تو بدگمانی کرنا ویسے ہی حرام ہے جائز نہیں ہے حسنِ ذن رکھنا مستحب ہے لیکن یہاں جو یہ آدمی ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو تحمت کی جگہوں سے بھی بچا کے رکھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس انداز کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں اپنے آپ کو بچائیں کہ میں کوئی ایسے جگہ پر تو نہیں کھڑا ہوا کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا کوئی ایسا انداز تو اختیار کیے ہوئے نہیں ہوں کہ لوگ لا محالہ میری طرف جو ہے وہ بدگمانی یا ان کے دل میں کوئی برا گمان پیدا ہو میں کسی ایسے مقام پر تو نہیں کھڑا یا میں کسی ایسے انداز میں گفتگو تو نہیں کر رہا تو اس بندے کی بھی ذمہ داری ہے اور سامنے والے پر چونکہ اگر یہ نیک آدمی ہے مومن ہے مسلمان ہے تو اب سامنے والے پر شریعت نے اس بات کو لازم کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بدگمانی نہ کرے بلکہ حسنِ ذن قائم کرنے کی کوشش کرے جب تک کہ بندے کے پاس دلیل نہ ہو بدگمانی ہے ہی بغیر دلیل والی دلیل ہے کوئی میں کہہ رہا ہوں بھئی میں کہہ رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے بھئی میں کہہ رہا ہوں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آدمی یہ کر رہا ہے یا اس نے فنان کام جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں کیا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کوئی دلیل نہیں ہے بس میرا دلیل یہ کہہ رہا ہے تو یہ جو اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں اس میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گناہ میں جا پڑتا ہے تو بندہ مومن کو چاہیے دونوں کی ذمہ داری ہے جو دیکھنے والا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی نہ کرے جب تک کہ وہ اس بات کا اسے یقین نہ ہو جائے کہ بھئی اس کے علاوہ اور کوئی احتمال نہیں بچاب تو سوائے اس کے بس یہی ایک صورت ہے اور یہی اس کی مراد ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی جس کا لوگوں کے ساتھ لیندین ہے تعلقات ہیں معاشرے میں رہتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے ایسے مقامات سے ایسے انداز سے بچا کے رکھے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دل میں اس کے بارے میں برا گمان جو ہے وہ جنب ہے باشا اللہ باشا اللہ بہت زبردست اور بیلنس بات ہوئی کہ دونوں ہی پہلوں کو دیکھا جائے گا جس سے بدگمانی کی جا رہی ہے اسے بھی نصیحت ہو وہ بھی سمجھ کے رہے اور جو اس قسم کی بری عادت میں مبتلا ہے کہ کسی کے بارے میں اچھا پہلو تلاش ہی نہیں کرنا یعنی اگر کال ریسیم نہیں ہو رہی تو وہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا دشمنی ہے اور میرا برا خیال کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا الٹی الٹی باتیں اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ کہ بندہ چلیں بیلنس پوائنٹ پر آ جائے کسی مصروفیت میں ہوگا نمبر سائلنٹ ہوگا بہت ساری یہ تو ایک ابتدائی سی بات ہے نا ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک شخص کے بارے میں ایسے گفتگو ہوئی تو کسی نے نا وہ اس کی تصویر دکھائی اور کہنے لگا کہ یار یہ آدمی جو ہے نا وہ مجھ سے اس نے کچھ لیندین کیا تھا کچھ کتابیں وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز وہ خریدی تھی اس نے مجھ سے اور اب کافی مہینے ہو گئے ہیں اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کوئی آدمی جانتا ہو تو مجھے بتائیں میں نے اس سے رقم لینی ہے پیسے لینے ہے تو اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا بھائی اس کا تو کام یہی ہے یہ مجھے بھی لیے تھے یہ تو ٹھگ آدمی ہے فراڈ ہے آپ کو جو ہے وہ چونہ لگا گیا اچھا اس طرح کی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ایک آدمی جو اس آدمی کو اس شخص کو جانتا تھا اس نے کہا یار اس بندے کا کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا ہے اللہ اللہ اب وہ جو یعنی اس کے یہ جن لوگوں نے لیندین کیا تھا اب یہ اس کے فون پر جو ہے نمبر پر کالز کر رہے ہیں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نجانے رسیب ہوا یا نہیں ہوا یہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں فراڈ کر کے پیسے لے کے بھاگ گیا حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بیچارہ آپ ہی کی طرف پیسے دینے آ رہا ہو اور اچھا اس کے بارے میں یہ تھا کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں بیچارہ فوت ہوا ہے آدمی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی رکم دینے ہی آ رہا ہو رستے میں ایکسیڈنٹ ٹو اور فوت ہو گیا بیچارہ اور اب جو ہے اس کا آپ کے ساتھ کوئی دوسرا گھر کا فرد جانتا نہیں تھا کہ اس نے کس کے ساتھ لیندین کیا ہے اور یوں کہہ لیں رکم ہے بھی اس کی وراست سے یہ جو اس کے پاس موجود تھی کہ وہ آپ کو ادائیگی کی جاتی لیکن معلوم ہی نہیں ہے کس بندے کو دینا ہے کیا ہے اور آپ کو سوائے اس کی تصویر کے نا اچھی طرح سے اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات ہے اب یہ آدمی یہ گمان کر رہا ہے کہ یہ مجھے فراڈ کر کے چلا گیا ہے اور اس طرح ہو سکتا ہے وہ تشہیر بھی کر رہے ہیں جیسے آج کل یہ ایک ٹرینڈ ہے فیس بک پر ادھر ادھر جو ہے نا وہ تصویر لگا کے بھائی یہ فراڈی آدمی ہے اس سے بچ کے رہیں وہ پتا چلے کہ بیچارہ جو ہے وہ ایک سال پہلے انتقال کر چکا ہے یا کچھ عرصہ پہلے انتقال کر چکا جس سے آپ نے رابطہ کرنے کی تو یہ یہ وہ چیز ہے جو سچ میں معاشرے میں ہو چکی ہے تو اس طرح بھی بندہ مومن کو چاہیے کہ کسی شخص کے بارے میں یوں تشہیر کر دینا یا اس کے بارے میں کمیٹس کر دینا یا یقین کر لینا کہ یہ فراڈ کرنے والا آدمی ہے فراڈیا ہے کسی کے بارے میں یہ بات کرنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بیچارہ ہمارا خیر خاتا جیسے شاہ صاحب کی بلا نے شروع میں جو ہے وہ واقعہ سنایا کہ وہ بیچارہ اپنا موبائل بیچ کر والد کی دوائیاں دینے کے لیے آ رہا ہے اور یہ بندہ گمان کر رہا ہے کہ جی اب کال نہیں اٹھا رہا میری بات نہیں کر رہا مجھ سے میں نے تو پیسے مانگ لی ہیں تو اب پتہ چل گیا ہے ساری دوستی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے یہ ساری باتیں کیا ہیں وہ ہیں جو بدگمانی پر مشتمل ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی اور وہ اتنا مخلص ہے کہ اپنا موبائل بیچ کر اس کے والد کے لیے دوائی دینے کے لیے پہنچ گیا ہے پیسے گئر اس کا کام ہو جانا چاہیے تو معاشرے میں ایسے مخلص لوگوں کی کمی نہیں ہے ہم اپنے اردگرد دیکھیں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے عزیز وقارے میں حتیٰ کہ آپ کا سگا بھائی بھی عام طور پر جو ہے نا وہ یہاں بدگمانی جلدی کر دیتے ہیں اور پھر ایک اجنبی آدمی کے بارے بدگمانی اور جب رشتہ داروں کے حوالے سے بدگمانی کا شکار جب بندہ ہوتا ہے تو پھر اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں گھر کے اندر جو ہے وہ درادیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں رشتے ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں اور یوں کہہ لیں کہ بہت ساری خرابیاں جو ہے نا وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اجنبی جو مسلمان ہے نیک ہے اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اور اپنے رشتہ دار عزیز وقارب کے بارے میں بدگمانی سے بچے ہیں جہاں بزرگوں کا سکھایا ہوا ایک فورمولا بڑا بہترین ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ بدگمانی میں کوئی خیر نہیں اور حسنِ ذن میں کوئی شر نہیں یہ بات بالکل کامل ہے بندہ جتنا ہو سکے حسنِ ذن اختیار کرے اور جہاں یہ ٹرینڈنگ کی دن بھائی نے بات کی کہ کسی سے تھوڑی سی ٹھیس پہنچے تھوڑا سدمہ پہنچ جائے تو کیا کرتے ہیں جنبی والا اس کی پوری ایک پوسٹ بنائیں گے بروڈ کاشٹ لسٹ میں اس کو ڈال دیں گے اس کو اپنے پیج پر لگا دیں گے اور سوشل میڈیا پر ایسے ہی آزاد آنا لوگوں سے رائے لینا شروع کر دیں گے بھائی آپ کا دو بندوں کا مسئلہ ہے آپ نے کوئی بھی معادہ کرتے ہوئے ایگریمنٹ کرتے ہوئے پورے سوشل میڈیا کو کب گوا بنایا تھا جو معادہ ٹوٹنے پر یا اس کی خلاف ورزی ہونے پر یا تھوڑی سی تاخیر ہونے پر آپ اس کی خلاف مضمتیں چلا رہے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ ایک ہی ہماری جو مروجہ ٹرینڈنگ ہے وہ ہے اور دوسری ہماری دینِ اسلام کی برینڈنگ ہے ہم اسے کیوں پیش نہیں کرتے اس نے ذن رکھنا یہ ہمارے دینِ اسلام کی تعلیمات کی ایک بہترین خوبی ہے ہم اس کو کیوں نہ معاشرے میں رائج کریں اور اس میں کیوں نہ حصے دار بنیں جو بھی باتیں ہم کرتے ہیں کہ معاشرے میں یہ برائی آم ہوتی جا رہی ہے یہ فساد آ رہا ہے یہ بگاڑ آ رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کو عام کرنے میں ہم اپنا حصہ ملائی رہے ہوتے ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ جو بگاڑ آ رہا ہے اس کے تذکرے کرنے کے بجائے ہم صدھار کی طرف کوئی قدم بڑھا لیں کسی نے کہا کہ شکوائے ظلمتیں شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے اپنے حصے کی بھی شمہ جلانے کی کوشش کی خود اندھیرے ماحول میں اجالہ پیدا کرنے کی اپنی سی بھی کوئی کوشش کی ہے یہ کوشش جو ہے نا یہ بڑی یوں سمجھے کہ شیع ہوتی ہے جو انسان کو نا امیدی سے بالکل یقین کی منزل پر لے آتی ہے کسی نے ایک مثال بیان کی کہ رات کا اندھیرہ بڑھنے لگا اور سورج ڈوبنے لگا تو ڈوبتے ہوئے سورج نے یہ اعلان کیا کہ ہے کوئی جو میری جگہ لے اور کائنات کو پھر سے روشنی فراہم کرے روشنی مہیا کرے تو کسی جھوپڑی میں ٹماتے ہوئے دیئے نے صدا لگائی تو میں کوشش کروں گا میں کوشش کروں گا اگرچہ میں ساری دنیا کو روشن تو نہیں کر سکوں گا جیسے سورج نے روشن کیا ہوا تھا لیکن کم از کم میں جس جھوپڑی میں موجود ہوں اس جھوپڑی کی ضرورت کے لیے روشنی کا سامان ضرور کر جاؤں گا تو بندہ اپنے حصے کی کوئی شما جلال ہے ہم بہت سارے تذکریں اس حوالے سے کرتے ہیں اور الحمدللہ مدنی چینل پر مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کرتے ہیں کہ نیکیوں کی ترغیب پر اور برائیوں سے بچنے پر اور کیسے نیکیوں پر عمل کیا جائے برائیوں کو چھوڑا جائے اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے لیکن بڑے خوش رسیب ہوتے ہیں وہ افراد جو یہ ساری باتیں سننے کے بعد نکیب بھائی جو عمل کا پہلو ہے وہ اپنی زندگی میں ایڈ کر لیتے ہیں ورنہ لیکچر بیان اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کتنے کتنے سنے ہوئے ہیں جب تک اپنے آپ کو کوشش کے دانے پر نہیں لائیں گے اور کوشش کرنے والے نہیں بنیں گے تب تک ساری فلسفے ساری باتیں اور سارے خیالات کمہ حق ہوئے وہ اس سے فائدہ تو نہیں اٹھا سکیں گے یہاں ایک عربی مقولے سے میں بات شروع کروں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوشش تو عربی میں ہے من جدہ واجدہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا اصل اس پورے سنیریو کو چیک کریں بدگمانی حسن زن اور اچھی سوچ بری سوچ بڑی سوچ چھوٹی سوچ یہ سب چیزیں ہیں اس کے پیچھے جو مین فیکٹر ہے مین چیز کارفرما ہوتی ہے وہ ہے انسانی سوچ کہ انسان کی تھنکنگ کیسی ہے اگر بنیادی طور پہ دیکھیں تو اسے دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے نیگٹیو تھنکنگ اور پوزیٹیو تھنکنگ صحیح ہے اب اچھا سوچ رہے ہیں یا برا سوچ رہے ہیں پھر اس سوچ کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں چھیک ہے اگر ہم اس کو انسانوں کے اندر دیکھیں تو کوئی جتنا بھی بڑا بندہ ہے اسے اٹھا کے آپ دیکھیں اس کی آپ ہسٹری کو پڑھیں اس کا بائیو گرافی چیک کریں تو مین چیز نظر آئے گی کہ اس کی سوچ بڑی تھی صحیح وہ سوچ اچھا تھی اس کی اس لیے وہ اتنا آگے چلا گیا دیکھیں ہم بہت ساری باتیں ایسے سن رہے ہوتے ہیں کہ فلان بندہ کرائیسز کا شکار ہے یہ چیز سستے میں بیچ رہا ہے ہم اسے خرید لیتے ہیں اب دیکھیں اندر سوچ کیا ہے اچھا تکیمت تڑوا کے خرید لیتے ہیں اچھا تکیمت تڑوا کے سستے میں لے لیں سوچ یہ ہے کہ وہ فسا ہوا ہے تو اس سے اپنا فائدہ اٹھا لیں لیکن کیا یہی دوست یہی بھائی یہ جو اسے سستے میں خرید رہا ہے اس کو واپس کھڑا نہیں کر سکتا اس کی مدد نہیں کر سکتا تو مین چیز ہے سوچ اب جیسے میں امام ہوں تقریباً ہم سب مسجدوں میں امامت بھی کرتے ہیں ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں اگر ہمیں پتا چل جائے کہ ان چار پانچ سو لوگ جو جمعہ پڑھنے آئے ہیں ان میں سے یہ دو چار لوگ جو ہیں نا یہ ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے ان کا یہ اچھی سوچ نہیں رکھتے ہمارے ساتھ ان کا یہ بولنے کا ملنے جلنے کا انداز اچھا نہیں ہے ہم پوری تقریر اگر میں اگر پوری تقریر پورا بیان انہی کے اوپر کر دوں تو جو اپریشن کر دیا جو چار سو پچانوے لوگ ہیں باقی پانچ سو میں سے میں پانچ کو چن لوں تو یہ ہے مین سوچ کہ آپ اگر بری سوچ کے پیچھے جاتے ہیں تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے سکون ختم ہوتا ہے آپ اپنی سوچ کو اتنے نیگٹی پوائنٹ کی طرف لے جاتے ہیں کہ آپ اپنی صحت تباہ کر دیں اگر دو بندے کھڑے باتیں کر رہے ہیں اور باتوں میں اگر انہوں نے ہماری طرف اشارہ کر دیا تو ایک تعداد ہے جو یہ سوچتی ہے کہ یہ میری بارے میں بات کر رہے ہیں میں اتنا اپنے آپ کو اہم کیوں سمجھ رہا ہوں کہ وہ میرے ہی بارے میں بات کر رہے ہیں انہیں کوئی دنیا کا اور کوئی کام نہیں توپک نہیں ان کے پاس یہ چیزیں ہیں گھروں میں دیکھیں اگر محفل کے اندر گھر کے اندر سب افراد بیٹھے ہیں اگر ماں نے بیٹے سے کہا کہ ذرا سائیڈ پہ آ کے میری بات سنو تو بیوی یہ سمجھ لے کہ یہ میری کوئی شکایت ہوگی میرے ہی بارے میں کوئی ایسی بات ہوگی اس کا نکاح پچیس سال کی عمر میں ہوا ہوگا تیس سال کی عمر میں ہوا ہوگا یہ ماں کا بیٹا تو پہلے دن سے ہے تو پہلے جو یہ باتیں کرتے تھے تو تمہاری بارے میں کرتے تھے اگر اسی طرح محفل میں محفل میں اپنے گھر میں موجود ہیں اور اگر شوہر کو بیوی بلا لے سائیڈ پہ تو اس ٹیم اگر یہ بدگمانی کر لی جائے ماں کہے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہوگی ان کی سیپریٹ باتیں بھی ہو سکتی ہیں تو مین چیز ہے سوچ اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں نا تو اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں لیکن بھر اس کو آپ مزید کنٹینیو کیجئے گا لیکن یہاں میں ایک بات لینا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ٹھیک ہے یہ سوچ ہے اور اس کا امپیکٹ تو زندگی میں پڑتا ہی ہے بلکل ایسا ہے لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ محفل کے آداب کو ملہوز رکھتے ہوئے محفل میں محفل کی بات کی جائے اور سرگوشی کی بات سرگوشی والے معاملات پہ ہی جا کر کی جائے وہ بات کی بات ہے بات میں رکھ لی جائے یعنی اس چیز کی بھی تو مذہبت بیان کی گئی کہ محفل میں کوئی کان میں بات نہ کرے یہ بھی تو محفل کے آداب ہیں تو تھوڑا سا اس کو بھی رکھیں لیکن اگر کسی نے ضرورتاً بات کری دیئے کوئی کان میں تو اس پر بھی یہ بالکل ہونا چاہیے کہ یہ نہ سمجھیں کہ جناب یہ کان میں بات جو ہے یہ مجھ پر ہی وار ہے ایسا لازمی نہیں ہے اس موقع پر یہی بندہ حسنظان رکھ لیں کہ یہ نہیں ہوا ہوگا ان کی کوئی آپس کی بات ہوگی کوئی پرانا میٹر چل رہا ہوگا اس کا کوئی جواب دینا ہوگا میرے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہوگی تو کچھ بھی حسنظان رکھا جا سکتا ہے میں یہاں یہ ارز کرنے جا رہا تھا کہ قرآن پاک کے اندر یہ سوچ فکر اس کے لئے مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جیسے نظر تدبر تفکر اس طرح کے فہم کے الفاظ استعمال ہوئے کسی جگہ فرمایا آوالم یتفکر تو اس طرح کے الفاظ یعنی قرآن پاک میں بار بار جگہ بجگہ تفکر تدبر سوچ کی بات بیان کی گئی اچھی سوچ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے اور بری سوچ کی مضمت بھی کی گئی جیسے بارہا یہ آیات بیان کی جاتی ہیں اور ایک آیت مقدسہ جس میں فرمایا کسرت گمان سے بچو جباز گمان گناہ ہو جاتے ہیں اور آگے جو ایک بہت خوبصورت ورڈ فرمایا ولا تجسسو یہ ٹو میں اگلے کی کریدنے کی کوشش نہ کرو کہ اس کی کوئی بری بات مجھے پتا چل جائے تو بد گمانی کا کسی کے بارے میں برا سوچنے کا ہمیں تو مکلف نہیں کیا گیا کہ ہم نے کسی کے بارے میں سوچنا ہی ہے اگر سوچنا ہی ہے تو برا ہی سوچنا ہے کیا ہمیں کسی نے اس کا مکلف کیا ہے کیا ہماری شریعت نے ہمیں اس کا پابند کیا ہے کیا ہمیں قرآن اور حدیث میں اس کا حکم دیا گیا بلکہ یہاں الحدیقہ تو ندیہ کی بات جو علیہ حضرت نے فطاوہ رضویہ میں لکھی فرمایا انما ینشاؤ ذن الخبیث من القلب الخبیث یہ برا گمان نپاک دل سے پیدا ہوتا ہے اگر دل کی پاکیزگی ہے دل کے اندر سامنے والے کے بارے میں کوئی حسد نہیں ہے کینا پروری نہیں ہے بغض نہیں ہے تو پھر بری سوچ جنم نہیں لے گی بری سوچ پیدا نہیں ہوگی ایک حدیث پاک بہت خوبصورت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کی مجلس میں فرمایا جو اس دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے صحابہ کی نظر دروازے کی طرف لگ گئی ایک شخص آئے تازہ وضو کیا ہے داڑی سے پانی تپک رہا ہے اور انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے آئے صحابہ نے دیکھا اگلے دن حضور نے پھر یہی بات فرمائی پھر وہی شخص آئے تیسرے دن حضور نے پھر یہی بات فرمائی جو آئیں گے جنتی ہے وہ اسی حال میں آئے انہوں نے یہ ٹھان لی کہ میں ان سے پوچھوں تو صحیح ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ تین دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ایسا کون سا عمل ہے یہ ان کے پاس گئے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اب اصل تو یہ وجہ جاننی تھی انہوں نے کہا جائیں اب یہ رات ہوئی تو انہوں نے یہ سوئے تو ایسا ظاہر کیا کہ میں سو رہا ہوں اور وہ سو گئے اب یہ ساری رات اس میں رہے کہ دیکھیں اچھائی کے لیے تھی بات کہ اچھا عمل جانوں کون سا عمل کرتے ہیں اب یہ ساری رات اسی جستجو میں رہے کہ میں جان سکوں یہ عمل کون سا کرتے ہیں سارا دن میں تو ایسا کوئی عمل پتہ نہیں چلا جو روٹین سے ہٹ کے ہو اور ہم نہ کرتے ہوں اب اگلے دن جب فجر کیا ٹائم ہوا وہ اٹھے نماز پڑی پھر وہی دن رات کہنا کوئی مجھے ایسی انوکھی بات پتہ نہیں چل سکی کہ جس کی وجہ سے حضور نے انہیں تین دن جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے ایسا کون سا عمل ہے ان کا کہہ رہے ہیں ایک بات جو مجھے عجیب لگی وہ یہ کہ جب بھی وہ کروٹ بدلتے تھے نا تو زبان سے نگلتا تھا اللہ اللہ وہ اللہ بولتے تھے میں ان سے کہنے لگا کہ میں تو اس وجہ سے آپ کے پاس رہنے کے لئے آیا تھا لیکن مجھے تو کوئی ایسا عمل پتہ نہیں چلا انہوں نے کہا میرا یہی روٹین کے عمال ہیں نمازیں ہیں روزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں کہہ رہے ہیں میں جانے لگا انہوں نے مجھے آواز دی انہوں نے کہا یہ عمال تو تم نے دیکھ لیے کہ جو میں تمہارے سامنے کر رہا تھا لیکن ایک میرا عمل ایسا ہے شاید جس کی وجہ سے حضور نے مجھے جنت کی خوشخبری دی ہو کہتے ہیں میں نے کہا وہ کون سا وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لئے کوئی خوٹ نہیں ہے دل کی دیکھیں سنتیں تو بہت ساری ہیں الحمدللہ عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں اور دعوت اسلامی میں اس کا بہت زیادہ ذہن دیا جاتا ہے اور یہ تحریک ہی سنتوں کے نام سے معروف ہے مختلف سنتیں ہیں تو سوچ کی بھی سنتیں ہیں فکر کی بھی سنتیں ہیں تفکر کی بھی سنتیں ہیں اچھا سوچنا اور اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھنا اور اپنی سوچ کو اچھائی کی طرف لے کے آنا یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات میں سے ہے لیکن اگر ہم کہیں کہ فلاں بندہ ہمارے بارے میں برا سوچ رہا ہے تو ہمیں کسی کو اپنے بارے میں برا سوچنے کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے جیسے دیں کہ حدیث میں کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی فرمایا برے دوست سے بچو برے ہم نشین سے بچو کیونکہ تمہارا تعریف ہی اسی سے ہو جائے گا اب ایک بندہ شراب نہیں پیتا لیکن بیٹھتا شرابی کے ساتھ جوا نہیں کھیلتا بیٹھتا جواری کے ساتھ ہے کرپشن نہیں کرتا بیٹھتا کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہے خود خائن نہیں خیانت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اگر بوری صحبت اختیار کریں گے تو آپ کا تعریف وہی ہو جائے گا ایسی صحبت سے بچنا بھی ضروری ہے جیسے انان بھائی نے حدیث بیان کی کہ تحمد کی جگہوں سے بھی بچیں بلکہ حدیث میں نے پڑھائی مسند امام اعظم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی جگہ سے جہاں سے رسوائی ملے تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو اس لئے اچھا سوچیں اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھیں صحت بھی اچھی رہے گی عمل بھی اچھا رہے گا اور معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا سبحان اللہ اللہ کریم جزائے خیر دے آپ ماشاء اللہ بڑے احسن انداز میں نقی بھائی نے دل کی پاکیزگی کے حوالے سے بیان کیا کہ اللہ کرے کہ ہمارے دل پاکیزہ ہو جائیں خالد بھی میں یہاں پر لازمی سوچ رہا تھا کہ یہ کچھ چیزیں جنہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں لیکن حقیقتا وہ ہماری اپنی نہیں ہے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں اندھا اعتماد ہے لیکن اس میں ہم تھوڑا سا بہت زیادہ اس کا شکار ہو چکے ہیں ہمیں اندھا اعتماد ہے لیکن پر ہمیں اندھا اعتماد ہے لیکن یہی آنکھ کل اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف کھڑی ہوگی جس میں نے دیکھ لیا تو بس وہ تو بکہ ہے نا کیونکہ وہ میں دیکھا ہے اس پر اندھے اعتماد سے مدنی چینل کی ناظرین مراد یہ کہ میری آنکھوں دیکھیں بات تو جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی جو میں نے دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں ان دونوں میں بھی کوئی صداقت ہے ان دونوں کا بھی کوئی لنک ہے بس اوقات منظر کچھ اور ہوتا ہے آنکھ کچھ اور دکھا رہی ہوتی ہے جس کے بڑے تذکرے ہیں بڑے قیامت والے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو وہیں پر ہمارا دل بھی ہمارے خلاف اگر اس نے بھی گواہی دے دی اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی حالانکہ قرآن پاک اگر ہم پڑھتے ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں بے شک کان اور آنک اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہمارے کانوں کے بارے میں بھی ہماری آنکھوں کے بارے میں بھی ہمارے دل کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا اور ایک بڑی پیاری روایت ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ اللہ اکبر کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے ایک تو جھوٹ لیکن فرمایا بدترین جھوٹ ہے اور فرمایا ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب تلاش مت کرو حرس نہ کرو حسد نہ کرو بغض نہ کرو ایک دوسرے سے رو گردانی نہ کرو بارکہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشاد فرمایا اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی ہو جاؤ ہمیں ان ساری چیزوں سے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کا حکم رشاد فرمایا جس سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے چاہے وہ حرس کی صورت میں ہو بدگمانی کی صورت میں ہو چاہے وہ عیب تلاش کرنے کی صورت میں ہو حرسد کی صورت میں ہو کوئی بھی جتنی بھی صورتیں ہیں یہ وہ ہیں کہ جو ہمیں جہاں پر بیمار کرتی ہیں ٹینشن ہمیں دیتی ہیں ہماری جسمانی طور پر بھی ہمیں بیمار کرتی ہیں قلبی طور پر بھی بیمار کرتی ہیں ہماری آخرت کو بھی برباد کرنے پر ہیں یہ چیزیں ہمیں ان ساری چیزوں سے دور کرنے کا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم رشاد فرمایا اور ساتھ کیا آخر میں فرمایا اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی ہو جاؤ اس کے نقصانات کس قدر زیادہ ہیں خالد بھائی حضرت عبداللہ بن اسعد یافعی رحمت اللہ تعالی یہ جو بدگمانی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں آپ کا ایک علم کے اعتبار سے ایک بڑا نام ہے علم و فضل کے اعتبار سے آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک صداگر کو جانتا تھا تاجر کو جانتا تھا لیکن اس کا ایک عیب تھا کہ وہ اللہ والوں سے عداوت رکھتا تھا اللہ والوں سے بغض رکھتا تھا وہ اللہ والوں کو اچھا نہیں جانتا تھا یعنی اللہ کے اولیاء کو تو کہا کہ کچھ عرصہ کے بعد میں نے اسے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا دیکھا ایک دم یتنی تبدیلی کہ ایک اس کا ماضی تھا کہ جو اللہ والوں کے خلاف تھا ایک یہ وقت ہے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے اور فیض حاصل کر رہا ہے میں نے کسی سے پوچھا تو مجھے بتایا کہ اس نے اپنی ساری جو دولت ہے اس صداغر نے اللہ والوں پر لٹا دی ہے اللہ کے دین کے لیے اس نے وہ وقف کر دی ہے کہا کہ مزید میری حیرانگی بڑی آپ فرماتا ہے کہ میں اس شخص کے پاس چلا گیا وجہ اس سے کسی اور سے بات کی جائے میں ان کے پاس گیا جا کے پھر بات کی اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے تم تو اللہ والوں کے خلاف تھے کہا بلکل میں اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا تھا ان کے خلاف تھا کہا کہ ایک مرتبہ میں یوں ہی جمعہ کی نماز میں نے پڑھی بشر حافی رحمت اللہ ہی دالہ لے کے پیچھے اللہ مجھے خالد بھئی کے ادنان بھئی کے بات یاد آ رہی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں نا کہ جن کا حال پوشیدہ ہوتا ہے ان سے بھی بدگمانی کرنے کا ہمیں منع کیا گیا ان سے بھی بدگمانی جائز نہیں لیکن جو ہو ہی اللہ والے یعنی اوڑنا بچھونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل شریعت متحرہ پر عمل ہوتا ہے ان سے بدگمانی کس قدر وہ ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے کہتا ہے کہ میں نے بشر حافی رحمت اللہ لے کے پیچھے پڑا نواز جمعہ جب ادا کی تو ان کا ایک معمول تھا کہ آپ جمعہ کے فوراں بعد نکلتے تھے کہا کہ میں نے کہا یہ اتنی اجلت سے کہاں جا رہا ہے کہا کہ میں پیچھے پیچھے چل پڑا آج دیکھوں تو صحیح نہ ان کو میں پکڑ لوں گا یہ کرتے کیا ہیں کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ نان بھائی کی دکان پر گئے ادھر سے کچھ روٹی لی کچھ کباب لیے پھر آگے بڑے تو ایک حلوائی کی دکان پر کچھ فالودہ لیا کہا کہ مجھے نا یہ دیکھتا دیکھتا بھی جا رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا اور پھر وہ آگے ہی چلے جا رہے ہیں کہا جب جنگل کی طرف گئے نا میں نے کہا شاید کہ یہ کوئی بہترین انوائرمنٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں کوئی اچھا سا ماحول ہو کہیں نہر ہو کوئی اچھا جگہ ہو جہاں پر بیٹھ کر یہ تناول فرم کہا بس بیٹھیں تو میں ان کو پکڑ لوں گا کہا وہ جنگل میں جب آگے نکلے تو ایک گاؤں تھا کہا کہ ایک گاؤں میں آئے تو میں پیچھے پیچھے چلتا جا رہا ہوں جب وہاں پر پہنچا تو وہاں ایک بیمار شخص کے پاس حضرت بشر حفی رحمت اللہ لے گئے اسے کھانا کھلایا اسے فالودہ دیا اسے یہ کھلا کر کہا کہ جب میں نے دیکھا تو یہاں پر آئے ہیں تو میں گاؤں دیکھنے کے لیے باہر نکلا کچھ دیر بعد جب واپس آیا تو بشر حفی رحمت اللہ لے جا چکے تھے شخص کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ بیمار شخص سے کہ یہ بشر حفی رحمت اللہ لے آئے تھے یہ چلے گے کہا جلے گے کہا اب کب آئیں گے کہا کہ اب تقریباً ایک ہفتے بعد آئیں گے جمعہ والدین آئیں گے کہا مجھے یہ بتا دو کہ یہاں سے بغداد کے سفر کتنا ہے کہا ایک سو بیس کلومیٹر کہا اتفاق یہ تھا کہ اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے اب میں کروں کیا کہ پیسے بھی نہیں ہے کہ کراہ بھی کہ میں سفر کر سکوں اور ایک سو بیس کلومیٹر یہ سفر ہے جو اتنے مختصر ٹائم میں اور یہ اللہ والوں کی شان ہے اگر ہم قرآن پاک سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ والوں کی اس طرح کی ہمیں اس طرح کی ملتا ہے جیسے تختِ بلقیس کو آسر بن برخیہ رحمت اللہ علیہ نے جو حاضر کیا تھا آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میں آپ کی پلک چپکنے سے پہلے لے کر حاضر کر دوں گا تختِ بلقیس کو تو یہ اللہ والوں کی شان ہے اللہ اپنی چاہت سے جس کو چاہے یہ مقام یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے تو بہرحال کہا کہ بشر حافی رحمت اللہ تعالیہ آپ چلے گئے کہا کہ اس شخص بیمار شخص نے کہا تم ایک ہفتہ تک اب یہی پر قیام کرو وہ اگلے جمعے کو جب آئیں گے تو تم ان کے ساتھ چلے جانا کہا جب اگلے جمعے تک میں نے ان کا انتظار کیا اور میں نادم تھا اپنے اس فعل پر ایک تو بدگمانی کی اللہ والوں پر اور ایک یہ بدگمانی کا یہ جو سلسلہ تھا بدگمانی کی تو میں پڑے کہ ہاں اب دیکھتے ہیں حضرت کرتے کیا ہے پتا چلے گا تو پھر اس کو آج کی کنڈیشنز میں بولا جائے تو ان کا کوئی کام پکڑوں گا تو پھر دیکھنا کیسا وائرل کروں گا پھر لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ کرتے کیا ہے بھر کچھ لوگوں کی عادت در وہ توں میں پڑے رہتے ہیں لبادہ تو بہت بہت بچا ہے لبادہ تو بڑا پیارا اوڑا ہوا ہے صوفیہ ہونے کا سادگی کا آجزی کا لیکن مزے ان کے لگے ہوئے ہیں کر کیا رہے ہیں پتا چلے گا تو پھر مارکٹ میں لائیں گے بات کروں گے تو بہرحال جب وہ پتا چلا تو کیفیت یہ تھی کہ وہ ایک بیمار کی تیمارداری بیمار کی خدمت اللہ اکبر کہا کہ جس وقت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ لے اگلے جمعہ کو آئے تو اس بیمار شخص نے کہا کہ یہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے تھے یہ سارا معاملہ بیان کیا تو آپ جلال کی کیفیت میں آئے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہا مجھ سے غلطی ہوگی آپ نے کہا جب کھانا وغیرہ کھالی ہے تو کہا کہ چلو میرے ساتھ اثر کے بعد ہم چلے کہا کہ میں مغرب تک ان کے ساتھ چلا مغرب کے وقت ہم بغداد شریف پہنچ چکے اور آپ کا جو جملہ تھا آپ نے فرمایا آئندہ ایسا مت کرنا آئندہ ایسا مت کرنا کہا کہ آپ کا یہ جملہ اور یہ سارا معاملہ جب میں دیکھ چکا تو میں کہا اس شخص نے کہا کہ میں نے گمان کر لیا یہ سوچ لیا واقعہ تن میں غلطی پر تھا اللہ والوں کی بڑی شان ہے اور پھر بدگمانی سے اور اپنے اس عمل سے میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ بھی کی اور پھر میں نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کر کیا بات ہے شاہ صاحب ماشاء اللہ اللہ کریم ہمیں حسنِ ذن رکھنے والا بنائے اور بالخصوص حلاللہ کی حوالے سے اچھا اعتقاد ہمیں نصیب فرمائے اور مدنی شانل کے ناظرین یہاں جو شاکیب شاہ صاحب نے واقعہ بیان فرمایا اس میں ایک بات سیکھنے کو یہ بھی ملی کہ جب پوچھا جائے کہ غلطی ہو جائے نا اور پکڑ لی جائے کم از کم اور پوچھا جائے کہ کیوں کیا ایسا تو بس بندہ اپنی غلطی مال لے پھر ہیل حجت نہیں کرے جو کرم فرمانے والے ہوتے ہیں یہ غلطی پتہ لگ جانے کے باوجود بھی معاف کر دیتے ہیں یہ بددعاؤں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے ان کا شیوہ نہیں ہوتا یہ نوازنے والے ہوتے ہیں لیکن دل دکھانے والا ہمیں نہیں بننا چاہیے غلطی ہو گئی غلطی کرتے چلے آ رہے ہیں تسلسل ہے غلطیوں کا لیکن دینی معاملہ ہے بات یہ ہے کہ یہاں اقبال جرم ہے نا یہی جرم سے آزادی دلانے کا سبب بنتا ہے یہاں بندہ اگر اعتراف جرم کر کے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرے گا تو پھر پکڑا جائے گا لیکن اگر اقبال جرم کر کے بس ہو گئی غلطی اب نہیں کروں گا یہاں معافی والا ایک کونسپٹ آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین جللہ والا کی طرف سے رحمتیں ملتی ہیں بزرگوں کی انعیتیں ملتی ہیں بندہ شفقتوں میں آ جاتا ہے وہی بندہ جو پچھلے ہفتے بدگمانی اختیار کیا ہوا تھا اس ہفتے کیا ہوا جناب پچھلے جمعے تو وہ بڑا برا گمان کر کے آیا تھا اس ہفتے کیا ہوا غلطی کا اقرار کر لیا اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے یہ کیا ہے تو پھر دیکھیں کہ وہی بشرحافی ہیں ان کی پھر نگاہ پڑی ہے تو اب یہ واپس آنے کے بعد جو اس کا معاملہ ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ ہی ہو گیا ہے جن سے بدگمان تھا اب ان کا عقیدک مند ہو گیا ہے یہ اہلاللہ کی نظر سے ہے اور بندہ اپنے دل کو بھی ذرا درست کرنے کی کوشش کرے بندہ کہتا ہے کہ میرے لیے دنیا پلٹ دی جائے لیکن میں اپنے دل کو یہی رکھوں گا جہاں میں نے اپنا اعتقاد اپنا خیال جمعایا ہوا ہے تو ایسے لوگوں کی پھر بھلائی کے دروازے بند ہونا شروع ہوتے ہیں اور بالاخر راہیں مسدود ہی ہو جاتی ہیں اور اس طرح کے واقعات بھی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں اللہ کریم ہمیں اقل سلیم عطا فرمائے اہلاللہ سے بالخصوص حسنِ عقیدت ہونی چاہیے بدگمانی کسی مسلمان سے بھی نہیں ہونی چاہیے یہاں میسیجز ہیں اور کچھ کالز بھی آپ کی ہیں میسیج پڑھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ کچھ کالز آپ کی لیتے ہیں کہا گیا ہے جی نیو مری سے ساکی بھائی کیسے ہیں الحمدللہ علیہ احسانہی دامنو استفادت میں اللہ کریم برکت دے آپ کو سرائع عالمگیر سے ہیں اور اس بارے میں تفصیل سے بتائیں سوال تو آپ کا بڑا ویلڈ ہے لیکن کچھ کالز اور فرمایشیں وغیرہ ہم لینے کے بعد بدگمانی کے علاج کی طرف آئیں گے بدگمانی ہو گئی دل میں آ گئی تو اب اس کا علاج کیسے کیا جائے انشاءاللہ اس کو مزید تفصیل کے ساتھ ہم سمجھیں گے اچھا جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ آج کا موضوع بدگمانی اچھا ہے بدگمانی اچھی نہیں موضوع برحال اچھا ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ اللہ پاک ہم سب کو اس مرض سے بچنے کی توفیق دے دعوت اسلامی زندہ بات خضر حیات ہیں یہ اسلام آباد سے ماشاءاللہ جی اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کلام سننا ہے محتاج نظر ہے حال میرا ٹھیک ہے جی اچھا جی ہمیشہ کی طرح ٹاپک بہت نائس ہے بہت شکریہ جزاک اللہ شبہ میراج کا کوئی سٹوڈیو کلام سنا دیں ٹھیک ہے جی اللہ کریم آپ کو برکت دے سید ساکیب شاہ سب سے درخواست ہے کہ اپنی آواز میں اپنی پسند کی نات سنا دیں سید ساکیب بھائی سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی ہے آج ان سے فرمائش پوری کروانی ہے آج ان سے پوری کر دیں شاہ جی شاہ جی زوق میں آ جائیں باپ ویسے تو زوق میں ہے ساتھ ہمارا بھی مزید زوق باندھ اللہ کریم آپ کو جزا ہے خیرتہ فرمائے اچھا جی حضور کعبہ حاضر ہیں حرم کی خاک پر سر ہے سبحان اللہ مبارک پور سے اس کلام کی فرمائش ہے اچھا جی طیبان اگر سے ٹھیک ہے آج کا موضوع بہت ہی اچھا ہے میرا سوال یہ ہے کہ بھائی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو بدگمانی کا پتہ ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ مہربانی فرما کر بدگمانی کی تعریف بتا دیں تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہو ابتداء میں کچھ باتیں اس حوالے سے بیان کی گئیں کہ بدگمانی کسے کہیں گے گمان کسے کہیں گے اور پھر اس کی قسمیں بیان ہوئیں کہ برا کیا ہے اور پھر اچھا گمان کیا ہے یہاں سر دست ایک بات یہ بھی ارز کر دیتا ہوں کہ بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی وجہ میں یقین کر لینا اس کا کوئی کام ہے اس کا کوئی انداز ہے اس میں برائی ہی ہے اس کا یقین کر لینا بغیر کسی دلیل کے یہ بدگمانی ہے اللہ کریم ہمیں اس سے بچائے کچھ قوس دیجئے دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں محمد نواز عطاری رحیم یار خان سے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے آج کا موضوع بادگمانی چل رہا ہے جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے خالد بھائی بادگمانی اور حسد میں کیا فرق ہے جو بندہ دل میں کہتا ہے یہ اس طرح کا بندہ ہوگا اس کے بارے میں کیا طرح طرح کی سوچ رکھتا ہے اگر بندہ صحیح ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں بھی اچھا سوچتا ہے اگر بندہ خود اس طرح کا ہے برا ہے تو دوسرے کے بارے میں بری ہی باتیں سوچتا ہے بہت پیاری بات کیا آپ نے انسان اپنی طبیعت کے مطابق ہی دوسروں کو پرخ رہا ہوتا ہے اور نقی بھائی نے ما شاء اللہ اس حوالے سے گفتگو کی کہ جو برے گمان ہیں یہ برے دل سے پیدا ہوتے ہیں اپنی سوچوں کو پوزیٹیف کیجئے اپنے خیالات کو اچھا کیجئے اپنی مجلسوں کو اپنی صحبتوں کو اچھا کیجئے انشاءاللہ اس سے بہت بہتری آتی چلی جائے گی اور جہاں تک یہ بات ہے کہ بدگمانی اور حسد میں کیا فرق ہے بدگمانی تو کسی کے برے ہونے کا دل میں یقین جمع لینا یہ ہے اور حسد یہ ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر بندہ یہ تمنہ کرے کہ اس کی چلی جائے اور میرے پاس آ جائے اس سے چھن جائے تو یہ بھی انداز اچھا نہیں ہے اس کو بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے اور حسد جو ہے یہ بلا وجہی بچارہ جلتا رہتا ہے حسد بدگمان یعنی جو برائیاں ہیں بندہ دیکھے تو اس سے کوئی خیر نکلتی نہیں برائی سے کیا خیر نکلے گی برائی کو بس چھوڑ دیں چاہے وہ بدگمانی ہو چاہے حسد ہو چاہے تکبر ہو اللہ کریم اپنی رحمت سے ہمیں ان سے بچنے کی سعادت عطا فرمائے کال دیجئے گا مزید مقبول حسین نیجر سے بات کر رہا ہوں اس وقت تاری صاحب کے آواز میں کفیدہ میرا شریف بھو سنوہ دے ماشاءاللہ اللہ کریم برکت دے آپ کو سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینہ کا اس کلام کی فرمائش ہے اچھا جی رمیز احمد اتاری ہے خانپور سے اور آپ کا کہنا ہے کلام سننا ہے میرا دل اور میری جان مدینہ والے واجبہ اللہ کریم برکت دے کال دیجئے گا مزید میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قابری اتاری ہے میں اکارا سے ارز کر رہا ہوں کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے آپ کا مدینی چینل کا پروگرام بڑا زبردست پروگرام ہے اللہ تعالیٰ پروگرام کرنے والے تمام مبلگین کو اور مدینی چینل کے ناظرین کو اس سال حج کی سعادت قطاع فرمائے میری آپ سے چاہتی ہے آپ سے عرض ہے کہ مجھے محمد اشفاق اتاری کی آواز میں ایک کلام ہے سنا دیں آپ کی بہت 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 مہربانی ہوگی سبحان اللہ کیا بات ہے اتنی زبردست دعا دینے کے لیے بہت چکری آپ کا اللہ کریم آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے آپ کو بھی حج کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے ساتھیوں کو رفاقہ کو جن کے جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں اللہ کریم آپ کو ان کے ساتھ بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے پیارا کعبہ دکھائے میٹھا مدینہ دکھائے ہم سب کی حق میں بھی ان دعاوں کو قبول فرمائے آئیے آپ کے فرمائش بھی پوری کر دیتے ہیں اشفاق بھائی کا سیدھا میراج پڑھا ہوا آئیے سنتے ہیں وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نہ اے نرالِ طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک جمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لہنے یہ گھرانہ دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمینے رچی تھی شادی مچی تھی دھومے ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے یہ جھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاند نہیں تھی چھٹ کی وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی جگہ جگہ نسب آئینے تھے نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناو کے تھے خوشی کے بادل امڈ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے وہ نغمہ اینات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیبِ گستا آچلوں سے غلافِ مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نافِ بسا رہے تھے نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آبِ رواں کا پہنا کہ موجھے چھڑیاں تھی دھار لچکا حبابِ تابان کے تھلٹکے تھے غبار بن کر نسار جائے کہاں اب اس رہا گزر کو پائے ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فریشتوں کے پر جہاں بچھے تھے خدا ہی دے صبر جان پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کہ قدسی جنان کا دولہ بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارا کہ چاند سورج مچل مچل کر جب ان کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بنتا پک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے تجلی حق کا سہرا سر پر صلاحات و تسلیم کی نچھاور دورو یا قدسی پر جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے نماز اقصام تھا یہی سر آیا ہو معنی اول آخر کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں تو وہ جو شلن ترانی کہیں تقاضِ وسال کے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پن اللہ ہو عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وان بٹے تھے سنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نشاعری کی ہوس نہ پروا روی تھی کیا کیسے قافیے تھے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے ماشاءاللہ کلام عالی حضرت انتہائی بہترین کلام اور قصیدہ محراج زبردست انداز میں عالی حضرت رحمت اللہ تعالی نے تحییر فرمایا اور بہت ذوق والے انداز میں اشواق بھائی نے ماشاءاللہ پڑھا ہے اللہ کریم خبول فرمائے اور اس کلام کا فیضان ہمیں نصیب فرمایا کچھ کالز مزید دیجئے گا بھئی سبحان اللہ اللہ کریم برکتہ آپ کو اور سلسلے کی اپریسیشن کرنے کے لیے بہت شکریہ اللہ جزائے خیر عطا کرے اچھا جی السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اچھا جی زلہ مظفر گرل چوک پرمٹ سے ہیں اور کہنا کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کلام سنا دیں اصحاب و اہل بیعت پر قربان ہماری جان سبحان اللہ انشاءاللہ اس کلام کو ہلڈ آن کر لیتے ہیں اور ساکیب شاہ صاحب سے کلام کی فرمائش تھی وہ بھی انشاءاللہ پوری ہونی ہے اور آمد رمضان ہے یہ کلام سنا دیں اٹک سے میسیج ہے ٹھیک ہے جی اللہ کریم بزاہ خیر دے آپ کو اچھا جی سہی ہے کال ایک مزید دے دیجئے پھر ساکیب بھائی سے کلام سنتے ہیں انشاءاللہ میرا نام علی رضاکاری ہے میں زلہ شیر بورا سے رضاکار ہوں ایک چھوٹا سا بچہ ہے خالد اس کیوں فرمائے کیونکہ سنا دیں کیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی سبحان اللہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اللہ کریم آپ کو رضاہ خیر اتا فرمائے برکتیں دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہت بیان کرتے رہنے کی توفیق چھوٹے سے بچے کو بھی اتا فرمائے اس پیارے سے اسلامی بھائی کو بھی اتا فرمائے جنہوں نے کال کر کے چھوٹے سے بچے کی فرمائش ہم تک پہنچائی ہے اللہ کریم آپ سب کو جزا ہے خیر دے یہاں والے خالد کی حق میں بھی اللہ قبول فرمائے جزاک اللہ خیر بہت شکریہ آئیے ساکھے بوسائن شاہ صاحب کے طرف وڑتے ہیں دیکھتے ہیں کون سا کلام آپ سنا رہے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم سیدی علیہ وآلہ وسلم سیدی علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ کلام واہ واہ سیدی علیہ وآلہ وسلم سیدی علیہ وآلہ وسلم سیدی علیہ وآلہ وسلم دھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو حق لیتے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخ صدقہ فلا کشوں غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخ صدقہ فلا کشوں غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے ساہے میں سوتے ہیں ان کے ساہے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں بارے نہ تھے حبیب کو پالے تے ہی غریب کو بارے نہ تھے حبیب کو پالے تے ہی غریب کو روئیں جو اب نصیب کو چینے کہو گوائے کیوں اور جانے ہے عشق مو مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جانے ہیں عشق مو مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں اور سنگے درد ہم کو خدا نصف سر دے سنگے درد ہم کو خدا نصف سر دے جانا ہے سنگے کو جانا ہے سنگے کو چکے دل کو قرار آرے آئے کیوں کیوں ہے تو رضا نیرا ستا ستا جور جور پہ گڑ گڑ لجا کو جا ستا جور جور پہ گڑ گڑ لجا کوئی بجا جا سو سو زغم سازے ترب بجا جا پھر کے گلی گلی تبا بھوکر سب سر کی کھا دل کو جو عق دے خدا تیری گلی سے جا آئے کیوں آئے کیوں اللہ کریم برکتی عطا فرمائے مدرین چینل کے ناظرین فرمائش یہ بھی تھی کہ آمد رمضان کے حوالے سے کلام سنایا جائے آئیے محمود بھائی کلام شامل کرتے محمود عجل عجل یا رمضان شان میری تجھ پر قربان آبی جام آگ سبحان آگ جام آگ سبحان جلدی جلدی آ رمضان جلدی جلدی آ رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان شان میری تجھ پہ پل با جب بھی آتا ہے رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جان میں آ جاتی ہے جان میں آ جاتی ہے رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان شان میری تجھ پہ پل با خوب ہے رمضان کی بھی شان خوب ہے رمضان کی بھی شان خوب ہے رمضان کی بھی شان اس میں اترا ہے قرآن اس میں اُترا ہے قربان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان چار میری تجھ پر قربان تجھ میں بخشش کا سامان تجھ میں بخشش کا سامان پھیلا ریب مہِ غفران اجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان چار میری تجھ پر قربان گیارہ مہ کان تو سلطان گیارہ مہ کان تو سلطان فضل رب سے ہے رمضان فضل رب سے ہے رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان چار میری تجھ پر قربان سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم ہمیں خیر برکت بھلائی کے ساتھ ماہِ رمضان سے ملائے اور اس کے لیے کیا پلاننگ کر رہے ہیں مدنی سینل کے ناظرین گوھر کریں آج سے ہی شروع کر دیں پھر کچھ کیا کرنا ہے ماہِ رمضان میں کتنی مرتبہ تلاوت قرآن دن میں روز آنا کرنی ہے کتنے مرتبہ ختم قرآن کرنا ہے کتنے استغفار کرنے ہیں کتنی تسبیحات پڑھنی ہے تراوی کی نماز یہ تو انشاءاللہ چھوڑنی ہی نہیں ہے رمضان مبارک کا خصوصی تحفہ خصوصی پیکج یہ تراوی کی نماز ہے اس کے بھی خصوص کوشش کیجئے بہت سے لوگ بعد میں یہ کہتے سنائے دیتے ہیں یا اس کے جوال ایسا نہیں بن پایا جدول تھوڑا سا یوں تھا تو ٹائم ٹ کی شورٹیج ہے اب اس سے کوشش کریں کچھ نہ کچھ ایسا کام کریں جو رب العالمین جلہ وعالی کی طرف سے تحائف اور انعام بالخصوص ماہِ رمضان میں ہمیں عطا ہوتے ہیں ان کے حوالے سے تو تیاری پہلے سے ہی ہونی چاہیے کہ ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں ہے سہری بھی کوئی مس کرتا ہے نہیں افطار بھی کوئی مس کرتا ہے روزہ مس کردے گا افطار مس نہیں کرے گا اندر کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں افطار کی تو برکتیں ہیں روزہ کی بھی بہت برکتیں ہیں اس کو بھی آس کریں ماہِ رمضان میں ہی تو نمازِ تراوی بھی ہے اس کی بھی برکتیں ہیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ نمازِ تراوی بھی پوری بیس رکاتیں پڑھنی ہیں اور ڈنڈی نہیں مارنی ہے اس پہ انشاءاللہ اللہ کریم کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی کوشش کرتے رہیں گے اللہ کریم ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے دعائیں بھی اس سے ہیں عبادت بھی اس کی ہے فضل بھی اسی سے اسی کا مانگا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا بھی فرمائے موضوع چل رہ یہاں تھا بدگمانی کے حوالے سے بدگمانی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں اور چیزیں ڈسکس ہوئیں ایک میسیج ہمارے پاس تھا جس کو ہم نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے کسی سے بدگمانی ہو ہی جائے تو وہ ختم کیسے کی جائے بدگمانی کا علاج کیسے ہوگا آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں عددان بھائی سے پہلے مدنی پھول لیتے ہیں اس حوالے سے پھر انشاءاللہ مزید باتیں بھی شامل کرتے ہیں کیا کہیں گے عددان بھائ خلد بھائی ویسے بدگمانی سے اگر بندہ اپنا ذہن بنا لینے کہ میں نے بچنا ہے تو اس کے بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں یہ پہلی تو بات آپ نے یہ فرما دی کہ ذہن تو بنائے بات ہاں جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اس سے بچنا ہے کہ یہ بری بات ہے بری چیز ہے اور گناہ کا کام ہے کسی مسلمان کے بارے میں نیک مسلمان کے بارے میں برا گمان رکھنا تو اس سے سب سے پہلے اپنا ذہن بنائیے اب اس کوشش میں لگ جائیے کہ میں اس مرض سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہوں سب سے پہلے میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا میری امت میں تین چیزیں لازمن ہوں گی اور ارشاد فرمایا ان میں سے پہلی یہ بدفالی بری فال لینا کسی چیز سے پھر ارشاد فرمایا حسد اور تیسرا ارشاد فرمایا بدگمانی یہ تین چیزیں لازمن ہوں گی ایک صحابی نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس آدمی میں یہ تین خسلتیں ہوں تو وہ ان سے جان کیسے چھڑوائے تدارک کیسے کرے اس کا علاج کیسے کرے اس سے اپنے آپ کو کیسے بچائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کا الہدہ علاج جکر فرمایا فرمایا کہ جب تم حسد کرو کسی بندے سے حسد ہو جائے تو پھر کیا ارشاد فرمایا فرمایا استغفار کرو اس پر اللہ تعالی سے معافی مانگو کہ تم حسد کر رہے ہو ارشاد فرمایا جب تم بدگمانی کرو کسی کے بارے میں تو فرمایا اب گمان آ جانا بدگمانی ہو جانا فرمایا اس پر جمع نہ رہو اس کو دل کے اندر قرار دے دینا کہ ایسے یہ بات جیسے میں کہہ رہا ہوں فرمایا بدگمانی اگر کسی کے بارے میں آتی تو دل میں اسے جمنے نہ دو بس وہ ایسے یہ آیا اور چلا گیا خیال اور پھر زبان سے اس کا اظہار بھی نہ کرے کہ یہ جب اظہار کرے گا دل کے اندر دیکھیں اس وقت تک جو ہے نا وہ بہت سارے گمان ایسے ہوتے ہیں جن پر پکڑ نہیں ہوتی آیا اور چلا گیا اور جب آپ نے اس کو دل میں جمع لیا پھر زبان سے اس کا اظہار بھی کر دیا تو اب جو اس کے حکامات ہیں نا وہ بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اب وہ اس پر نافذ ہوں گے گناہ کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں سزا کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیسری بات فرمایا جب بدفالی لو جیسے مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھ لیں گھر سے نکل رہے تھے اور ہمارے معاشرے میں جو معروف ہے بلی نے رستہ کار دیا جی اب نہیں جانا چاہیے واپس ہی آ جائیں فرمایا جب بدگمان نہیں جب کسی سے بدفالی لو تو پھر وہ کام کر دو ذہن میں یہ آ رہا تھا آواز ہی آئی تھی کہ واپس آ جاؤ پلٹ کر آ جاؤ اب کیا ہے پلٹنا نہیں ہے بلکہ اس کام کو کر جانا ہے آپ وہاں سے چلے جائیں سفر کریں اپنے سفر کو شروع کریں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تین مختلف بیماریوں کے تین مختلف علاج ذکر فرمائے تو ان میں سے جو بدگمانی کا علاج ہے اس کو بندہ اپنا لے تو انشاءاللہ رحمان بدگمانی کا علاج ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ جو بدگمانی کا عذاب ہے نا گناہ ہے اس سے بھی اپنے آپ کو ڈرائے کہ یہ اللہ تبارک اللہ کی نافرمانی ہے اور جو اللہ کا نافرمان ہے اس کے لیے سزا ہے اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جہنم کا حلقہ ترین عذاب بھی وہ ہے کہ جو کوئی شخص برداشت کر ہی نہیں سکتا کر ہی نہیں سکتا یہ گمان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں شاید برداشت کر لوں گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ جو بزرگان دین بتاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کے اپنے کام خراب ہونا اپنے عامال خراب ہوں تو پھر وہ دوسروں کے عامال دوسروں کے کام بھی خراب ہی سوچتا ہے اس کی سوچ اور فکر بھی خراب ہو چکی ہوتی ہے تو اپنے کام اچھے کر لے تو دوسروں کے بارے میں گمان بھی اچھا کرنے لگ جائے گا تو یوں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرا انداز کیا ہے اصل میں ہوتا ہی ہے جو آدمی چور ہوتا ہے نا تو اسے چوریاں کرنے کے انداز معلوم ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک کو نا اسی انداز میں پرک رہا ہوتا ہے اسی انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں یوں کرتا ہوں تو سامنے والے نے بھی یوں کیا ہوگا میں نے بھی فلان وقت میں جو ہے وہ یہ خیانت کی تھی تو اس نے بھی کیا ہوگا اپنے آپ پر وہ کہا جاتا ہے بندہ اپنے آپ پر جو ہے وہ قیاس کر رہا ہوتا ہے دوسروں کو لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بار قیاس درست ہو قیاس غلط بھی ہو جاتے ہیں اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں تو اس لیے بندے کو چاہیے اپنے آپ کو یوں ایک تو تیار کرے اس کے لیے کہ میں نے اس سے بچنا ہے اس کے عذاب سے بھی بچائے اپنے درائے اپنے آپ کو اللہ کریم کی بارگاہ میں پھر دعا بھی کرے اور یہ بھی دیکھے کہ یہ جو بدگمانیوں کا مجھے مرض لاحق ہے اس کی وجہ کیا ہے بات یہ بیٹھتا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جن کا کام یہی ہے کبھی وہ آپ کے والد کے بارے بدگمانی کر رہے ہوں گے کبھی آپ کی والدہ کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہوں گے جو یوں کہہ لیں کہ آپ کو آپ کے والدین سے بدزن کر دیں گے اسی طرح دیگر اور عزیز و اقارب کے بارے میں دیگر مسلمانوں کے بارے میں تو یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جب آدمی برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر وہ نیک لوگوں سے بدگمانیاں کرنے لگتا ہے تو جو اشرار ہے نا جو شر پسند لوگ ہیں جو برائی کو یوں کہہ لیں کہ خود بھی برائیاں کرنے والے ہیں اور برائی کو پسند کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں تو وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو ویسا ہی کر دیتے ہیں ایک مثال دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے یہ بندے کے مزاج پر ہے بدگمانیاں کب کرتا ہے آپ دیکھیں شہد کی مکھی ہوتی ہے نا ہے وہ مکھی بیٹھتی کہاں ہے وہ اس کا جو مزاج ہے وہ کیا ہے اس کا مزاج ہے گلاب کے پھول اس کا مزاج ہے دیگر اور خوشبودار پھول کہ وہ انہی کو پسند کرتی ہے انہی کے پاس جائے گی انہی سے وہ فائدہ اٹھائے گی لیکن اگر اس کے برعکس شہد کی مکھی کا تو یہ کام ہے اور جو گندگی پسند مکھی ہے اس کا کام یہی ہے اس نے اسی چیز کو تلاش کرنا ہے جو اس کے مزاج کے موافق ہے اب بندہ اپنے آپ پر غور کر لے کہ اگر مجھے بدگمانیوں میں مزہ آ رہا ہے یا میں ان باتوں میں گھنٹوں گزر جائیں بور نہیں ہوتا یا جی میرے جیسا تو تجزیہ کرنے والا بندہ ہی کوئی نہیں اور تجزیہ بھی بدگمانیوں پر مشتمل تو پھر دیکھ لے کہ آپ کا مزاج کیا بن چکا ہے آپ شہد کی مکھی کی طرح شہد پسند ہیں خوشبود پسند ہیں اور کیا کہتے ہیں نکار پسند ہے آپ کو یا گندگی والا مزاج آپ نے اپنا ہے اور بدگمانی گناہ جو ہے نا یہ ظاہری گندگی سے بہت بری چیز ہے جہاں بد لگ گیا ہے مدلی شانل کے ناظرین وہاں پھر مجھے نہیں لگنا چاہیے اور کوئی بھی جو فیملی کے بارے میں ہمیں بدگمان کر رہا ہوتا یا اس طرح کی باتیں والدین کے بارے میں برے خیالات دل میں ڈال رہا ہوتا وہ یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو آپ کے والدین سے ان کے خلاف بھڑکا رہا ہوں یا ان کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوں وہ آپ کو اچھا بن کر اچھا دوست بن کر خیر خواب بن کر مشورہ دے گا دیکھ بھائی تیرے فیوچر کے لیے کر رہا ہوں مہربانی کر کے ایسا فیوچر نہ بنائیں اپنا کے جو قبر و آخرت میں عذاب کی صورت میں ہمارے سامنے آئے اپنے والدین کے ساتھ مخلص رہیے ان کے خیار خواہ رہیے ان کے تابعے فرمان رہیے اللہ رب العالمین جلہ وعلا ہمیں اپنی فرما برداری بھری زندگی عطا فرمائے آمین بجاہن و جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفروکا و اتوبو الیک صلات السلام شامل مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیرے عوشہ شاکتے تیرے دیر مانے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رخ سے پردے کو اب بھٹا دیجئے اپنے قدموں سے افلدہ دیجئے رخ سے پردے کو اب بھٹا دیجئے اپنے قدموں سے افلدہ دیجئے آہا جو جو لے کیوں سے ہے یا کسر خالدہ مہا سلام کہتے ہیں اور آپ اعتار کیوں کیوں پہ شاہ 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 ہیں بد سے بد بددر بھی زیدہ ناما ہیں ان پیرا رامت وہ خاص کرتے ہیں ان پیرا رامت وہ خاص کرتے ہیں جو جو سل ماں سلام کہتے ہیں اے مدینے کی تاجدار تجھے اہلِ 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 سلام کہتے ہیں چلو سیکھیں قربان اور سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کریں نور راتیں کھولے آنکھ سوالے پھلا کہتے کہتے